کسی کو ہم مسلمان کہتے ہیں کسی کو ہم ہندو کہتے ہیں سکھ کہتے ہیں مسیح کہتے ہیں پارسی کہتے ہیں مطلب مذہب کے ناموں سے ہم کہتے ہیں یہ فرق لوگ ہیں یہ فرق لوگ ہیں یہ فرق لوگ ہیں لیکن بائبل جو ہے وہ مذہب کے نام کی لینگویج کو استعمال نہیں ہے بائبل کے نزدیک دو طرح کے لوگ پہلی جو قسم ہے وہ جسمانی ہے اور دوسرے روحانی اس سے کچھ تعلق نہیں کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے بائبل اس کو کہہ رہی ہے کہ یا تو تم جسمانی ہو یا روحانی یو سی ہمارے لیے ہم کسی کو مذہب کے نام سے رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں ہمارے لیے جو فرق ہے وہ ایک جسمانی اور روحانی ہونے میں فرق ہے ہمارے لیے اگر کسی میں کوئی فرق ہے تو وہ کسی کے مذہب کے تعلق سے نہیں ہے بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے اگر کوئی کسی میں فرق دیکھے گا تو وہ جسمانی میں فرق دیکھے گا اور روحانی میں فرق دیکھے گا آمین